لاہور آئی کورٹ میں منشیات کے ملزم کے درخواستے زمانت پر سمات چالان جمانہ ہونے والے تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی گئیں عدالت کا آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع کرائے کے ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار عدالت نے آئی جی پنجاب کو چار ستمبر کو طلب کر لیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا اس کیس میں کیا پیش شفت ہے جی دیکھئے چیف جسٹس لہور آئی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم نے منشیات کے ملزم کی درخواستے زمانت پر سمات کی ہے عدالت نے سمات عدالتی احکامات پر چالان جمع نہ ہونے والے تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں عدالت نے آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع کرائے کی ریپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو ذاتی شہصیت میں چار سبتمبر کو طلب کر لیا ہے پروسیکوٹر جنرل پنجاب نے بتایا کہ ریکارڈ پہلے مینویل تھا آپ کمپیوٹرائز ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایک لاکھ پینٹس ہزار اعلان ٹرائل کورٹس کو بیجے گئے ہیں جبکہ اے چیف جسٹس نے اس تفصار کہا کہ کیا یہ کیسی صرف لاہور کے ہیں جس پر پروسیکوٹر نے بتایا کہ جی ہاں یہ صرف لاہور کے کیسیس ہیں عدالت نے کہا کہ ہم ٹھیک نمبر کے ساتھ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اتنے ہم قدمات زیرے التواہ ہیں عدالت نے آئی جی پنجاب کی رپورٹ پر بھی بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ عدالت کروبرو پیش نہیں ہوتی ہے صرف ان کی طرف سے جواب آ جاتا ہے عدالت نے کہا کہ ایسے چکے ایس اوپیز کیا ہے اس حوالے سے کیا تریکے کر ہے عدالت عدالت کے جانب سے ہم ریمارک سے گئے بہت شکریہ وقاس اپ ڈیٹ کرنے کے لئے